اداء اور قضاء قضاء کیسے کہتے ہیں آپ نماز ادا کرتے ہیں کبھی وہ ادا کہلاتی ہے اور کبھی وہی نماز پڑھتے ہیں وہ کیا کہلاتی ہے قضاء کہلاتی ہے آج ان کی تفصیل آپ کو بتلائیں گے ادا کیسے کہتے ہیں قضاء کیسے کہتے ہیں کہتے ہیں الواجب بحکم الامر نوعانی کہ وہ چیز جو الواجب بحکم الامر نوعانی بحکم الامری کس کے حکم سے عمر کے حکم سے الواجب بحکم الامری واجب جو ہے بحکم الامری کس کے حکم سے عمر کے حکم سے نوعانی وہ دو قسم پر ہے اداہن و قضاءن ایک ادا ہے اور ایک وہ چیز جو واجب ہوئی ہے امر کے حکم سے وہ دو قسم پر ہے ادا ہے اور قضاء وہ جو واجب ہے بحکم الامری امر کے حکم سے حکم مضاف الامری مضاف انہیلے اور یہ اضافت بیانی ہے مولانا اضافت بیانیاں جانتے ہو جی اضافت بیانیاں اسے کہتے ہیں جس میں مضاف الے مضاف کا بیان کرے اس کی وضاحت کرے مضاف الے کیا کرے مضاف کی وضاحت کرے اس کا بیان کرے واجب جو ہے بحکمی کس کے ساتھ حکم سے وہ حکم کیا ہے عمر ہے کیا ہے عمر اسی حکم کی وضاحت کر رہا ہے کہ حکم سے کیا مراد ہے عمر مراد ہے سورة سمجھ میں آئی تو عمر کے حکم سے جو واجب ہے وہ دو قسم پر ہے ایک ادا اور ایک قضاء ہے بھئی فَلْأَدَاوْ عِبَارَةٌ کہتے ہیں تو یہ نماز نہیں ہے تو پھر اب کیا 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 جائے گا مثل واجب کو سپرد کیا جائے گا اور یہ مثل واجب کیا کہلائے گا غذا کہلائے گا سورة سمجھ میں آئی بھئی یا جیسے مولانا تو حق اللہ ہو تو اللہ کے سپرد کرنا اور حق العبد ہو تو بندے کے سپرد کرنا تو نماز کیا ہے حق اللہ ہے بھئی اور حق العبد ہے مثلا ایک آدمی ہے اس کی دوسرے نے کوئی چیز غصب کر لی سمجھ میں آیا بھئی غصب کرنے کے بعد لے گیا اس کی چیز بعد میں وہی چیز بیعینی ہی اس نے اس شخص کو واپس کر دی یہ کیا کہلائے گا حدا کیونکہ اس نے عین واجب کو اس کے متحق کے کیا کر جو چیز لے کر گیا تھا بیعینی اسی چیز کو کیا کر رہا ہے واپس کر رہا اس کے مستحق کے حوالے کر رہا ہے تو یہ کیا کہلاتا ہے عدا لیکن وہ چیز اس کے پاک حلاق ہو گئی اب وہ عین واجب کو سپرد کر سکتا ہے مستحق کے عین مستحق کو تو حوالے نہیں کر سکتا اب مثل واجب کو کیا کرے گا اس کے قیمت دے گا کیا کرے گا اس کی قیمت دے گا اس لئے کہ اس کی قیمت بھی کیا ہے اس چیز کے مثل ہے سورتا تو نہیں لیکن معنی کیا ہے اس کے مثل ہے سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو دوبارہ دیکھئیے فَالْعَدَعُ عِبَارَةٌ عَنْ تَسْلِيمِ عَائِنِ الْوَاجِبِ إِلَى مُسْتَحِقِهِ اور قضاء عبارت ہے مثل واجب کو سپرد کرنا الٰ مُسْتَحِقِهِ اس کے مُسْتَحِق کے بھئی جس سے عبارت ہے سُمَّ الْعَدَعُ نُوْحَانِ پھر ادا کتنی قسم پر ہے بھئی دو قسم پر ہے کامل وقاصر ایک کامل ہے اور ایک کیا ہے قاصر ہے کامل کی انہوں نے تعریف نہیں کی لیکن آگے قاصر کی تعریف کی ہے اگلے صفحے میں آپ دیکھئے صفحہ بیالیس پر آٹھویں سطر میں دیکھئے بھئی وَأَمَّ الْعَدَعُ الْقَاصِرُ فَهُوَ تَسْلِيمُ عَيْنِ الْوَاجِبِ مَا النُقْصَانِ فِي صِفَتِهِ بات ادا کی چل رہی ہے عَيْنِ وَاجِبِ سُفُرْد کیا جاتا یا مِسْلِ وَاجِب کو تو عَيْنِ وَاجِب تو یہ عَيْنِ وَاجِبِ قاصر میں بھی عَيْنِ وَاجِب ہی کو سُفُرْد کیا جاتا ہے الْبَسْتَ مَا النُقْصَانِ فِي صِفَتِهِ ساتھ اس کی صِفت میں کیا جاتا ہے نُقْصَان آ جاتا ہے رہا ہو لیکن اس کی صفت میں کوئی نُقْصَان آ جائے تو یہ کیا کہلاتا ہے عَدَاء خاصر اور اگر صفت میں کوئی نُقْصَان جس طریقے سے شریعت نے واجب کیا ہے انہی صفات کے ساتھ عَدَا کرتا ہے یعنی کامل صفات کے ساتھ جس طرح دینا چاہیے تھا اسی طرح عَدَا عَدَائے اور اگر نُقْصَان نہ آئے جیسا حوالے کرنا چاہیے تھا ویسا ہی حوالے کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں عَدَائے دیکھیں اب مثالیں دیں گے مصنفات کو فَالْقَامِلُ مِذْلُ عَدَائِس فَلَاتِ فِي وَقْتِهَا بِالْجَمَاعَاتِ پس عَدَائِ کامل کی مثال جیسے نماز کہ نماز کو عَدَا کرو اور کس طرح عَدَا کرنا ہے وَقْت کے اندر اور کس کے ساتھ ہے جماعت کے ساتھ تو یہ عَدَائے کامل ہے جس صفت پر واجب ہوئی تھی اسی صفت پر کیا کرنا عَدَا کرنا یہ کیا ہے عَدَائے کامل ہے یا اسی طرح عَوِدْتَوَافِ متوزیا یا تواف کرنا اس حال میں کہ یہ باوضو ہو بھئی کرنے والا باوضو ہو بھئی دیکھو تواف واجب ہوا بھئی کس صفت کے ساتھ ہے وضو کے ساتھ تو یہ وضو کے ساتھ تواف کرتا ہے تو پھر کیا ہے یہ عَدَائے کامل ہے جس صفت کے ساتھ واجب ہے اسی صفت کے ساتھ اس کو کیا کر رہا ہے ادا کر رہا ہے سورت سمجھ میں آئی وجہ یہ مالانا دیکھئے ہاشیہ نمبر بارہ میں انہوں نے کچھ تفصیل لکھی ہے یہ بھی آپ یاد کرنے بھئی اس لئے کہ حضور علیہ السلام کا قول ہے اتواف بل بیت صلات بھئی بیت اللہ کا تواف نماز ہے بھئی بیت اللہ کا تواف بھی کیا ہے نماز ہے نماز تو بغیر تحارت کے نہیں ہوتی تو تواف کو بھی کیا ہونا چاہیے بغیر تحارت کے لیکن یہ مسئلہ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ قرآن میں متلق آیا ہے وَلْيَتْوَفُ بِلْبَيْتِ عطیق اور چاہیے کہ تواف کریں کس کا بیت عطیق قدیم گھر کا بھئی تو یہاں پر وَلْيَتْوَفُ آیا متلق تواف آیا تواف زیارت مراد ہے یہاں متلق تواف زیارت کا ذکر آیا وضو کی ساتھ ذکر ہوا جے لہذا ہم نے مسئلہ پڑھا تھا کہ وضو کرنا واجب اس کو کیا کرنا پڑے گا دم دینا پڑے گا قربانی کرنا پڑے سورة سمجھ میں آئی بھئی تو تواف جیسے واجب ہوا اسی صفت مشروع طریقہ کیا ہے تواف وضو کے ساتھ ہونا چاہیے یا بغیر وضو کے وضو کے ساتھ تو وضو کے ساتھ تواف کرتا ہے تو یہ مشروع طریقے پر ہی ادا کر رہا ہے سورة سمجھ میں آئی تو ادا کامل کی آسان تعریف یہ ہے کہ مشروع طریقے کے مطابق ادا کرنا مشروع طریقے کے مطابق یہ کیا ہے ادا کامل وَتَسْلِيمُ الْمَبِيعِ سَلِيمًا كَمَقْتَذَاهُ الْحَقْدُ الْمُشْتَرِ اور سُکُرْد کرنا مبیعے کو اتحال میں کہ وہ سلامت ہو کیا ہو سلامت ہو كَمَقْتَذَاهُ الْحَقْدُ جیسے کہ تقاضہ کیا تھا اس کو آقد کیا تقاضہ کرتا ہے مبیعہ کیسے سُکُرْد کیا جائے کہ وہ سلامت ہو اس میں کوئی عیب وغیرہ نہ ہو کس کے سُکُرْد کرنا یہ مبیعے کو الْمُشْتَرِ مُشْتَرِ کے سُکُرْد کرنا یہ کیا ہے ادائے کامل ہے بھئی آپ نے ایک شخص سے بیع کی اور اس کو کیا کہا کوئی چیز فروخت کی تو اب یہ آقد کیا تقاضہ کرتا ہے کہ مبیعہ اس کے سُکُرْد کیا جائے بغیر کسی عیب کے بغیر کسی بغیر صفت کے ساتھ واجب ہوا اسی صفت کے ساتھ آپ اس کو حوالے بھی کر دیں یہ کیا کہلائے گا ادائے کامل وَتَسْلِيمِ الْغَاسِبِ یہ مجرور پڑھیں سارے بھئی سمجھ میں آیا مِسْلُ ادائِ اس فلات نہیں گزرا اوپر یہ ادائے پر عاطف ہو رہے سب کے وَتَسْلِيمِ الْغَاسِبِ الْعَيْنَ اور سُفُرد کرنا غاصب غصب کرنے والے کس چیز کو الْعَيْنَ المغصوبة وہ عین جس کو اس نے کیا کیا تھا وہ چیز جس کو اس نے غصب کیا تھا کما غصبہ جیسا کہ اس کو غصب کیا تھا ہا ضمی راج ہے عین کو جیسے وہ عین کو غصب کیا تھا اسی صفت پر اس کو واپس کرنا یہ کیا کہلاتا ہے ادائے کامل وَحُکْمُ حَاظَ النَّوِ اور اس نو کا حکم یہ ہے کہ اَنْ يُحْكَمَ بِالْخُرُوجِ عَنِ الْعَهْدَتِ بِهِ کہ حکم لگایا جائے گا بِالْخُرُوجِ عَنِ الْعَهْدَتِ خُرُوجِ عَنِ الْظِمِ ذمہ داری سے نکلنے کا عَنِ الْعَهْدَتِ کیا مانا ذمہ داری ذمہ داری سے نکلنے کا حکم لگایا جائے گا بِهِ بھئی کس کے ساتھ ادائے کامل کے ساتھ کس کے ساتھ ہے جب ادائے کامل کوئی کر دے گا تو ذمہ داری سے نکل جائے گا بندہ اس کی ذمہ داری کیا ہو جائے گی پوری ہو جائے گی ذمہ داری سے سبک دوش ہو جائے گا عہدہ براں ہو جائے گا بھئی حکم سمجھ میں آیا بھئی آسان سی بات ہے جب ادائے کامل کرے گا تو ذمہ داری سے سبک دوش ہو جائے گا وَعَلَا حَدَا خُلْنَا اسی بینا پر ہم کہتے ہیں الْغَاصِبُ جب غصب کرنے والا جب بیچ دے کس چیز کو بیچے الْمغصوب وہ چیز جس کو اس نے کیا کیا ہے غصب کیا ہے کس پر بیچے یہ مِن صلح ہے باہ کا باہ کا صلح میں نے آپ پہلے بھی بتلایا مِن آیا کرتا ہے جس پر چیز کو بیچا جائے جس شخص پر اُس پر کیا داخل کرتے ہیں مِن تو یہ مشتری ہوا مالک بھئی اگر بیچ دے مغصوب چیز کو مالک پر بھئی صورت یہ ہے بھئی ایک شخص نے غصب کی دوسرے کی چیز بھئی اب غصب کرنے کے بعد وہ اسی چیز کو مالک پر بیچ دیتا ہے بھئی مالک پر کیا کرتا ہے بیچ دیتا ہے یا مالک کے پاس رہن رکھوا دیتا ہے کہ خرص کے بدلے میں خرص وغیرہ لیتا ہے اور اس کے پاس کیا کرواتا ہے یا اس کو ہیبا کر دیتا ہے وہی چیز جو اسی کی غصب کی ہے اس کو ہیبا کر دیتا ہے کہ میں تمہیں ہیبا کرتا ہوں یا میں تمہارے پار رہن رکھواتا ہوں یا میں تمہیں یہ چیز بیشتا ہوں اور پھر وہ چیز اس کے سپرد بھی کر دے کہتے ہیں بس جب چیز اس کے بیعین ہی وہی چیز سپرد کر دی تو یہ ادائے کامل ہوئی یہ کیا ہوئی ادائے بیعین ہی وہی چیز جس صفت پر اس کے ذمہ واجب تھی اس نے بیعین ہی اسی صفت پر مالک کے سپرد کر دی کہتے ہیں بھئی اس نے تو بیچنے کا ذکر کیا یا اس نے تو رہن رکھوائی ہے یا اس نے کیا کیا ہے ہبا کیا یہ ساری تصریحات جو اس نے کی یہ لغم ہو جائیں گے یہ کیا واجب کو اسی صفت کے ساتھ کس کے سپرد کر دیا اس نے مستحق کے جو اس چیز کا مستحق تھا اسی کے سپرد کر دیا سورة سمجھ میں آئی بھئی تو وہ جو اس نے تصریحات کی وہ لغم ہو جائیں گی بھئی تو مالک نے اگر سمن وغیرہ دیئے تھے بیچ خرید فروخت میں وہ سمن کیا کرنے پڑیں گے اس کو واپس دینے پڑیں گے سورة سمجھ میں آگئی بھئی اور رہانہ عندہ یا مالک کے پاس اس نے وہ چیز رہن رکھوا دی اور اس کے سپرد کر دیا یا خرجوانی لوہدتی تو ذمہ داری سے نکل جائے گا وَيَقُون ذَلِكَ عَدَاءً لِحَقِّ اور یہ سپرد کرنا یہ عَدَاء کرنا ہے کس چیز کو اس کے حق وَيَلْغُوا مَا سَرَّحَ بِهِ اور لغو ہو جائے گا وہ چیز لغو ہو جائے گی مَا سَرَّحَ بِهِ جس کی اس نے کیا کی ہے تصریح کی ہے کس چیز کی آگے بیان آ رہا ہے مَا سَرَّحَ کا مِيَمِنَ الْبَعِ وَلْحِبَةِ یعنی بَيْعَوْرَ حِبَةِ وَلَوْ غَصَبَتْ آمَن اسی طرح بھئی ایک شخص نے دوسرے کی کوئی کھانے کی چیز غصب کر لی اور پھر وہی چیز مالک کو کھلا بھی دی آؤ بھئی آپ کی دعوت کریں بھئی مالک کو سمجھ میں آیا مالک کھانا بچارہ انہیں لا کر رکھا تھا بھئی اور اس نے غصب کر لیا بعد میں کہتا ہے آؤ بھئی آپ کی دعوت کریں وہی کھانا اس کو کھلا دیتا ہے بھئی کہتے ہیں یہ ادا اس کا حق کیا ہو گیا ادا ہو گیا کیونکہ اس نے عین واجب کو کیا کر دیا اس کے متحقے سپرد کر دیا اسی صفت پر بھئی سورت سمجھ میں آئی بھئی اگرچہ مالک کو پتا نہ چلے کہ یہ میرا کھانا مجھے کھلا رہا ہے یا اس کے کپڑا وغیرہ غصب کیا اور پھر اسے کو کیا کر دیا وہ کپڑا پہنا دیا مالک کو اگرچہ پتا نہ ہو پھر بھی کیا ہوگا اس کے حق کو اس نے کیا کر دیا ہے اس کیونکہ اس نے عین واجب کو اس کے سپرد کر دیا ہے ہاں یہ بات یاد رکھنا کہ اس میں تغیر فاحش نہ آئے بھئی کیونکہ غصب کی ہوئی چیز میں تو اس کے بڑے منافع فوت ہو جائیں یا نیا نام آ جائے تو پھر اس صورت میں یہ غاصی بھی اس کا کیا بن جایا کرتا ہے مالک بن جایا کرتا ہے صورت سمجھ میں آئی بھئی اور اس پر پھر زمان واجب ہوا کرتا ہے تو کھانا غصب کیا پھر کھلایا بغیر تبدیلی زیادہ کیے سمجھ میں آیا اگر اس نے زیادہ تبدیلی کی مثلا گندم غصب کی تھی اس کو پیسا پیس کر آٹا بنایا آٹا اسے پھر روٹی بنائی پھر اس کو کھلائی یہ تو اس نے کیا کر دیا تغیر ہے فارش کر دیا بھئی صورت سمجھ میں آئی بھئی تو یہ پھر ادائے کامل نہ رہی بھئی وَلَوْ غصبَ تَعَامًا اگر کسی نے غصب کر لیا تَعَام کو فَأَتْعَامَهُ مَالِكَهُ پس وہ تَعَام کھلا دیا اس کے مالک ہی کو وَهُوَ لَا يَدْرِ اس حال میں کہ وہ مالک نہیں جانتا اَنَّهُ تَعَامُهُ کہ یہ اسی کا کھانا ہے اَوْ غصبَ سَوْبَن یا کس نے کوئی کپڑا غصب کیا فَأَلْبَتَهُ مَالِكَهُ پس اُڑا دیا وہ مالک ہی کو پہنا دیا اس نے پہنا دیا اس نے وہ مالک کو ہی وَهُوَ لَا يَدْرِ اس حال میں کہ مالک نہیں جانتا اَنَّهُ سَوْبُهُ کہ یہ اسی کا کپڑا ہے یَقُونُ ذَلِكَ اَدَاءً لِحَقِّهِ تو یہ کیا ہے اس کے حق کو ادا کرنا ہے جی وَالْمُشْتَرِفِ الْبَعِ الْفَاسِدِ اسی طرح آپ نے بیعے فاسد پڑا ہے ایک بارے میں پڑا بیعے فاسد بھئی بیعے فاسد کسے کہتے ہیں جی جی کوئی ایسی شرط لگا جس میں ذات کے اعتبار سے تو وہ مشروع ہو لیکن وہ سب کے اعتبار سے مشروع نہ ہو مثلا کوئی ایسی شرط لگا دی حقد کے اندر جو مختضی حقد کے خلاف ہو یا اس میں مالک بائے کا نفع ہو یا مشتری کا نفع ہو یا مَاقُون حلے کا نفع ہو مالک کا نفع ہو مثلا آپ نے ایک چیز دوسرے پر بیچی سائیکل بیچی بھئی اپنے ساتھی پر اور اسے کیا کہا کہ یہ سائیکل میں تمہیں بیچتا ہوں میں سائیکل میں نے تمہیں بیچ دی اس نے کہا میں نے خرید لی لیکن آپ نے کہا ایک شرط ہے یہ کہ میں ایک مہینے تک میں ٹویشنے پڑھاؤں گا اس پر مہینے کے بعد سے تمہیں تمہارے حوالے کروں گا پھر تم پڑھانا بھئی تو یہ کیا صورت ہے یہ شرط ہے جس میں بائے کا نفع ہے تو لہٰذا یہ یا مشترین کے ایسی شرط لگانا جس میں مشتری کا نفع ہو مثلا کیا کہا مشتری نے کہ یہ سائیکل میں تمہاری تم سے خرید لوں گا لیکن شرط کیا ہے کہ فلا ٹویشن تو مجھے دوگے فلا ٹویشن کیا کروگے مجھے دوگے یہ اس نے ایک زائد شرط لگائی جس میں مشتری کا نفع ہے تو یہ بے کیا ہو گئی فاسد یا ایسی شرط لگائی جس میں ماخود ان علیہ وہ چیز جس پہ آخر ہوا ہے اس کا نفع ہو مثلا مثلا غلام بیچا بھئی اور آپ نے غلام بیچا دوسرے شخص پر لیکن شرط لگا دی کہ میں اس شرط پہ تمہیں بیچتا ہوں غلام کہ اس غلام کو تم آزاد کروگے یا اس کو مدبر بناوگے یا مقاتب بناوگے تو یہ اب اس میں نہ بائے کا نفع ہے نہ مشتری کا نفع ہے البتہ کس کا نفع ہے ماخود ان علیہ وہ چیز جس پر آخر ہوا ہے یہ بھی کیا ہے شرط سورج سمجھ میں آئی بھئی اب یہ بیعہ فاسد کا حکم کیا ہے آپ نے پڑا ہے کہ اس میں بیعہ کو فسخ کرنا دونوں پر واجب ہوتا ہے دونوں پر کیا ہوتا ہے بیعہ کا فسخ کرنا واجب ہوتا ہے کہ مبیعہ واپس کیا جائے بھئی سمجھ میں آیا سمن کو کیا کیا جائے واپس کیا جائے لہٰذا اب ایک شخص نے دوسرے سے بیعہ فاسد کر لی بیعہ فاسد کے حکم کیا ہے مبیعے کو واپس کیا جائے کیا کیا جائے بیعہ کو فسخ کیا جائے مبیعہ کو واپس کیا جائے اب یہ مبیعہ جس سے خریدا تھا اسی کو کہتا ہے یہ میں تمہیں ہاریتن دیتا ہوں ہاریتن کسے کہتے ہیں بھئی ویسے استعمال کے لیے کسی کو کوئی چیز دینا بھئی آپ اپنے ساتھی کو سائیکل دیتے ہیں لو بھئی پانچ چھ دن آپ ٹویشنیں پڑھاوے اس پہ یہ کیا ہے ہاریت ہے تو کوئی بھی چیز استعمال کے لیے دوسرے کو دینا یہ ہاریت کہلاتا ہے تو آپ اس نے وہ چیز جو خریدی تھی بیعہ فاسد کے ذریعے وہ اس کو ہاریتن دے دی کہ لو بھئی یہ کیا کرو اسے کچھ دن آپ نہ پہ اٹھالو یا والا نا اس کے پاس رہن رکھوا دیا اسی مشتری وہ بائے ہی کے پاس یا اس کے پجرس قرائے پر اس کو دے دیا کہ قرائے پر میں تمہیں یہ سائیکل دیتا ہوں یا اس پر بیچ دیا بھئی کیا کر دیا بیچ دیا اور سپرد کر دیا اس کے تو ان تمام صورتوں کے اندر کیا ہو جائے گا وہ اپنے ذمہ داری سے سبک دوش ہو جائے گا اس کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی کیونکہ اس نے وہ چیز کیا کر دی مالک کے سپردر کر دی اور یہ جو اس نے تصریح کی تھی کہ میں تمہیں ہاریتن دیتا ہوں یا تمہیں بیچتا ہوں یا تمہارے پار رہن رکھواتا ہوں یا تمہیں ہیبہ کرتا ہوں یہ ساری تصریحات کیا ہو جائیں گی لغو ہو جائیں گی وَالْمُشْتَرِ فِي الْبَعِ الْفَاسِدِ اور مشتری نے بیع فاسد کی اندر اَعَارَ الْمَبِعَةِ اگر اس نے ہاریتن مبعہ دے دیا مِنَ الْبَائِعِ کس کو بھئی بائے کو اَوْ رَحَنَهُ عِنْدَهُ یا اس کے پاس رہن رکھوا دیا اَوْ آجَرَهُ مِنْهُ اجرت پر کرائے پر اس کو دے دیا مِنْهُ اس کو بھئی اَعَارَهُ مِنْهُ جیسے بَعَا کا سِلَهُ مِنْ یا اس کو مولانا قرائے پر دے دیا اس مالک کو اَوْ بَعَهُ مِنْهُ یا بیچ دیا اس چیز کو مِنْهُ اس مالک پر اس بائے پر جس نے بیچا تھا اس کو بے فاسد کے ساتھ اَوْ وَحَبَلَهُ یا اس کو کیا کر دیا حِبَا کر دیا وَسَلَّمَهُ اور سُقُد کر دیا ان تمام صورتوں میں سُقُد کرنا ضروری ہے سمجھ میں آیا ہے بھئی سُقُد کر دیا يَقُونُ ذَلِكَ اَدَاءً لِحَقِّهِ تو یہ کیا ہے اس کے حق کو ادا کرنا ہے وَيَلْغُ مَا سَرَّحَ بِهِ اور لغو ہو جائے گی وہ چیز جس کی مشتری نے تسریح کی ہے کیا یا مِنَ الْبَعِ بَيَانَ آیا یعنی کہ بَيْحِبَا وَنَحْوِهِ بَيْحِبَا وغیرہ جن کا اس نے کیا کیا تھا کی تسریح کی تھی وہ سارے کیا ہو جائیں گی لغو ہو جائیں گی وَأَمَّ الْعَدَاءُ الْقَاسِرُ یہ تو تھا ادا کامل اب ادا قاسر آیا ادا قاسر جو ہے فَهُوَ تَسْلِيمُ وَعَيْنِ الْوَاجِبِ وہ سُقُرْد کرنا ہے عَيْنِ وَاجِبَكُو مَا النُقْصَانِ فِي صِفَتِهِ ساتھ اس کی صفت میں نُقْصَان کے نَقْصَانِ فَلَاتِ بِدُونِ تَعْدِيلِ الْعَرْكَانِ جیسے کہ نماز ہے بغیر تعدیلِ ارکان کے تعدیلِ ارکان جانتے ہو بھئی اتمنان سے ارکانِ فَلَات کو ادا کرنا کہ آزا اپنی جگہ پر کیا ہو جائیں ساکن ہو جائیں سورة سمجھ میں آئے آپ رکوع کرتے ہیں اتمنان سے کہ تمام آزا اپنی جگہ پر ساکن ہو جائیں پھر اس کے بعد واپس رکوع سے اٹھتے ہیں قومے کے اندر اتمنان سے کھڑے ہوتے ہیں کہ تمام آزا اپنی جگہ پر ساکن ہو جائیں پھر کس کے اندر جاتے ہیں سجدے میں سجدہ اتمنان سے ادا کرتے ہیں اور اسی طرح سجدوں کے مابین جلسہ بھی کیا کرتے ہیں اتمنان سے کہ تمام آزا ساکن ہو جائیں یہ تعدیلِ ارکان کہلاتا ہے اور آپ نے پڑھا تعدیلِ ارکان نماز میں کیا ہے تعدیلِ ارکان کے ساتھ اب ایک شخص نماز بڑی تیزی سے پڑھتا ہے بغیر تعدیلِ ارکان کے تو یہ کیا ہوئی ادا کامل ہوئی یا قاسر ہوئی ادا قاسر کیونکہ سکر تو عینِ نماز کو کر رہا ہے اس کے وقت کے اندر لیکن اس کی صفت میں کیا آگیا نقصان آگیا تم ہی آگئی تو اس جیسے نماز ہے بغیر تعدیلِ ارکان کے اوی تواف محدثا یا تواف بے بے وضو ہونے کی حالت میں تواف اس حال میں کہ وہ کیا ہو بے وضو احداثر رجل کا معنی ہے بے وضو ہونا آدمی کا یعنی اس سے طہارت کا زائل ہو جانا تو محدث اس میں فائل ہے وہ شخص جو کیا ہو بے وضو اس حال وہ تواف کرنا اس حال میں بے وضو ہو تو تواف مشروع کس طریقے پر ہے کس صفت پر ہے وضو کے ساتھ تو یہ صفت میں کمی آگئی ادائے خاصر ہے وَرَدْ بے وضو بے وضو بے وضو وضو مبیعی کیا واجب تو اس نے اس نے مغصوبہ شہ تھی اس کو اسی صفت کے ساتھ واپس کیا یا اب اس کی صفت میں کچھ کمی آگئی بے اس کی صفت میں کمی آگئی تو یہ مشغول بیدین ہوا یا وہ غلام جب اس نے غصب کیا تھا اس وقت تک اس نے کوئی جنایت نہیں کی تھی لیکن غاصب کے پاس جا کر غلام نے کیا کوئی جنایت کی مالانا اور کوئی جرم کیا کسی کا ہاتھ کارٹ دیا وغیرہ تو یہ غلام مشغول بالجنایت ہوا اور اب وہ غلام واپس کرتا ہے مالک کو تو یہ سلیم غلام واپس کر رہا ہے یا مشغول بالجنایت غلام واپس کر رہا ہے مشغول بالجنایت تو صفت میں کیا گئی کمی تو یہ عدا کون سے ہوئی کامل ہوئی یا قاسر ہوئی واپس تو اینے واجب کو کر رہا اس غلام کو کر رہا لیکن اس صفت میں کیا چکی ہے کمی آ چکی ہے یا غلام کیا تھا اس غلام نے کسی کو قتل کر دیا بھئی تو غلام اب کیا بن گیا مباح دم بن گیا بھئی اس کا خون کیا ہوا مباح ہو چکا اسے قساس میں قتل کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے تھا قتل بھئی قساس میں قتل کیا جانے کا امکان بھئی تو پہلے تو غلام جب اس نے غصب کیا تھا اس وقت وہ مباح دم نہیں تھا اس کا خون مباح دم غلام واپس کر رہے تو یہ صفت میں کمی آگئی لہٰذا یہ کونسی ادا ہوئی ادائے قاسر ہوئی بھئی یہ معنی ہے ورد دل مغصوبی اور مغصوب شے کو واپس لوٹانا مباح دمی اس حال میں کہ وہ کیا ہو بھئی مباح دم ہو بالقتل بوجہ قتل کے قتل جنایتی یا اس حال میں کہ وہ مغصوب شے کیا تھی مشغول بھئی دین ہے واپس کرتے ہوئے اوی جنایتی یا مشغول بھئی جنایت ہے بی سبب ان عند الغاسبی ایسے سبب کی وجہ سے عند الغاسبی جو کس کے پاس پایا گیا غاسب کے پاس پایا گیا یہ سارے کیا ہیں مالا نا یہ عداء قاسر ہے وعداء الزیوف مکان الجیاد اور ایسی تھا ایک شخص نے دوسرے سے کیا کیا مثلا قرض لیا مثلا قرض لیا اور قرض میں اس نے کھرے دراہیم و دنانیر لیے لیکن جب واپس کرتا ہے کس قسم کے کرتا ہے کھوٹے کرتا ہے یعنی ایسے ہیں بازار میں تو چل جاتے ہیں اتنے کھوٹے نہیں ہیں لیکن بازار میں لیکن ایسے ہیں جن جن میں کیا ہے صفت میں کچھ کمی ہے تو اس صورت میں یہ کیا ہے ادائے قاسر ہے کیونکہ دینے تو ایسے چاہیئے پھیں جو کیا ہوں کھرے ہوں زیوف مرک کھوٹے لیکن جو کیا ہے جس کو تاجر قبول کر لیتے ہوں سمجھ مہا ہے بیت المال تو قبول نہ کرے لیکن تاجر آپس میں اس قسم کے کیا کر لیتے ہوں درہم و تنانیرہ قبول کر لیتے چلاتے ہوں اسی طرح ادا زیوف کھروں کی جگہ میں اس کب جبکہ خرض دینے والا نہیں جانتا اس کو خرض دینے والا نہیں جانتا یہ قید واقعی ہے واقع میں جب آپ اس کو دے رہے ہیں تو اسی وقت لے گا ان کھوٹوں کو جبکہ اس کو پتا نہیں ہوگا اگر اس کو پتا ہوگا تو پھر تو یقینا وہ کھوٹے کھروں کے بدلے لے گا ہی نہیں وحکم حاضن نوع اور اس نوع کا حکم یہ ہے ان امکن جبر نقصان بالمثل ین جبر بھی یا ین جبر بھی اس نوع کا حکم یہ ہے کہ اگر ممکن ہو جبر نقصان نقصان کی تلافی بالمثل کس کے ساتھ مثل کے ساتھ مثل کے ساتھ اگر نقصان کی تلافی ممکن ہو ین جبر بھی تو اس کی کیا کی جائے گی تلافی مثل کے ساتھ کی جائے سورت سورت سمجھ میں آئی بھئی ین جبر بھی مجھول پڑھو ای یق الجبر یون جبر کس معنی میں ہوا بھئی واقع ہوگا جبیرہ کس کے ساتھ بھئی تلافی کی واقع ہوگی کس کے ساتھ ہے مثل کس بھئی دیکھو ادائے خاصر میں عین واجب کو سپرد کیا لیکن اس کے وصف میں کیا آگئے کمی آگئے تو اب یہ کمی آگئے اس کمی کو اسی کے مثل کے ساتھ پورا ممکن ہو تو اس کی تلافی کی جائے گی مثل کے ساتھ کیا کی جائے گی مثل کے ساتھ سورت سمجھ میں آگئی اب قسم پر ہے یا مثل ہو کا عقلن یا مثل ہو کا شرحان بھئی سورت سمجھ میں آرہی ہے مثل 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 ایک شخص ہے نماز ادا کرتا ہے تعدیل ارکان کے بغیر جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے بھئی اب یہ ادائے قاسر ہوئی اور ادائے قاسر کا حکم کیا ہے کہ مثل کے ساتھ تلافی کرنا ممکن ہو تو تلافی کی جائے گی تو مثل سادیل ارکان میں کیا آگئی سادیل ارکان کا وصف نہ تھا اب اس کی تلافی مثل اگر اس کا مثل ہے تو مثل کے ساتھ کیا کی جائے گی لیکن اس کا مثل کوئی نہیں شریعت نے اس کا مثل نہیں رکھا لہذا اس کی تلافی بھی اب نہیں ہو سکتی بندہ گناہ گار ہو گا اس کی تلافی کرنا ممکن نہیں ہے سورة سمجھ میں آگئی انہوں نے کہا اگر مثل کے ساتھ تلافی ممکن ہو یہ کب ہوگا جب کہ اس کا مثل پایا جائے اگر مثل پایا ہی نہ جائے پھر تو تلافی بھی ممکن نہیں تو یہاں اس کا مثل ہی نہیں ہے نہ عقل مثل ہے نہ شرعان مثل ہے عقل اس کا مثل کیا ہے کہ تعدیل ارکان کا مثل کیا ہونا چاہیے تعدیل ارکان ہی ہو یہ اس کا مثل ہے اور تعدیل ارکان کو آپ الگ سے ادا کر سکتے ہیں وہ تو اسی سجدے کو اتمنان سے کر لو تو اس کا اپنا کوئی وجود ہی نہیں اسی سجدے کو اتمنان سے کیا تو تعدیل سجدہ آگئی بھئی سورت سمجھ میں آئی بھئی تو حقلا اس کا مثل الگ سے آپ دے سکتے ہیں اس کی تلافی ہو سکتی ہے الگ سے تلافی آپ کہتے ہیں دوبارہ نماز پڑھ لے اور اس میں کیا کر لے تعدیل ارکان کر لے بھئی یہ تو اس نماز میں تعدیل ارکان ہوئے اس نماز کی تعدیل ارکان کی تلافی ہوئی اس کی تو تلافی پھر بھی نہیں ہو سکتی شریعت نے بھی کوئی اس کا مثل مقرر نہیں کیا کہ یہاں کیا کر اس کا مثل ہوتا ہے مثلا شریعت نے مقرر کر دیا مثلا آپ سے کیا ہوا نماز شروع کی بھولے سے فاتحہ پڑھنا پہلی رقعہ میں رہ گیا شریعت اب نماز یہ ادا ہوئی ہے کامل یا قاسر ہوئی صفت میں نقصان آگیا اور اس نقصان کی تلافی کس کے ساتھ شریعت نے صحب کو اس کا مثل قرار دیا ہے شریعت نے اگر صورت نہیں ہے اس کا مثل لیکن شریعت نے کیا قرار دیا اس کا مثل آپ دیکھتے ہیں بھئی بطلائی یہ فاتحہ میں کوئی مماثلت ہے نہیں لیکن شریعت نے اس کو کیا قرار دیا اس کا مثل قرار دیا ہے تو جس کی ذات کا یہ نکل آیا کہ ادائے قاسر میں اس وصف کی تلافی اگر ممکن ہو مثل کے ساتھ تو مثل سے اس کی تلافی کی جائے گی بھئی ورنہ نہیں ہو سکے گی تو کہتے ہیں حکم اس نوع کا یہ ہے کہ اگر ممکن ہو نقصان کی تلافی مثل کے ساتھ یون جبر بھی تو اس مثل اور اگر ایسا نہ ہو یس قط حکم النقصان تو نقصان اس کمی کا حکم کیا ہو جائے گا کیا ہو جائے گا ساقت ہو جائے گا اللہ فی لسمی مگر کس کے اندر گناہ میں یعنی گناہ رہے گا والا حاضر اور اسی بنا پر ازا ترک تعدیل الارکان فی باب سوالات جب ایک شخص نے چھوڑ دیا تعدیل الارکان کو نماز کے باب میں لا یمکن تدارک ہو بالمثل تو اس کی تدارک کرنا اس کی تلافی کرنا بالمثل مثل کے ساتھ ممکن نہیں اس لیے کہ بندے کے پاس اس کا کوئی مثل ہے نا اخلن مثل ہے اور نشر عن مثل ہے فسا قاتا تو یہ کیا ہو جائے گا ساخت ہو جائے گا تشریق بھئی یاد رکھو ایام تشریق جو ہیں گیارہ بارہ اور تیرہ ذلحج کو کہتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں ایام تشریق کہتے ہیں شرق شرق تشریق کے معنی گوشت کو چیرنا کاٹ اور اس کو سکھانا بھئی دھوک میں اس کو دھوک میں سکھانا تو ان ایام کو ایام تشریق اس لئے کہتے ہیں کہ عرب ان ایام کے اندر گوشت کو چیرتے کاٹ تے اور اس کو دھوک میں کیا کیا کرتے تھے پھوش کر بھئی یہ تو آج کل بجلی آگئی فریج آگئی فریج میں گوشت محفوظ کر لیا جاتا پرانا طریقہ یہ تھا کہ اس کو ٹکڑے کر کے اس کو دھوک میں کیا کرتے تھے سکھاتے تھے لٹکا دیتے تھے اور خوش کر لیا کرتے تھے خاص طریقہ ہوا کرتا تھا اور پھر بڑے عرصے تک اس کو کیا کرتے تھے استعمال کرتے تھے پھر وہ خراب نہیں ہوتا تھا تو ایام تشریق ان کو کہتے ہیں بھئی تو ایام تشریق کے اندر ایام تشریق میں شریعت نے کیا حکم دیا ہے کہ نماز کے بعد تکبیرات کو بلند آواز سے پڑھا جائے تو یہ واجب ہے بھئی پڑھنا اب ایک ایام کے اندر اگر وہ اس کی خضا کرتا ہے تو ابھی بھی وقت باقی ہے تشریق کیا ایام ہیں تو لہذا اب بھی کیا کرے گا جی اب تکبیرات بلند آواز سے پڑھے گا اس خضا نماز کے بعد لیکن اگر ایام تشریق کے بعد وہ ان کو ادا کرتا ہے تو اب وقت گزر اس صفت پر اس نے ادا نہیں کی اس کے بعد کیا تکبیرات تشریق بھی تھی تو اب بعد نے ادا کر رہا ہے تو بات میں تو وقت ہی نہیں ہے شریق نے صرف انہی ایام میں کیا ہے بلند آواز سے تکبیر پڑھنے کا حکم دیا تو اب اس کی تلافی تو یہ ادا خاصر ہوئی اور اس کی تلافی کیا ہے جی اس کی تلافی مثل کے ساتھ ممکن ہی کیونکہ اس کا مثل کوئی نہیں رکھا شریعت نے نہ مثل نہ مثل اقلی ہے اور نہ مثل ہے کوئی شرعان بھئی وَلَو تَرَقَ صَلَاةَ فِي ایام تشریق اگر چھوڑ دیا نماز کو ایام تشریق کے اندر فَقَضَ هَا فِي غیر ایام تشریق فَسْ قَضَ کی اس نماز کی کس میں ایام تشریق کے علاوہ میں لَا يُقَبِّر تَكْبِير نہیں کہے گا لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ تَكْبِير بِالجَهْرِ شَرْعَن اس لئے کہ اس کے لئے جائز نہیں تکبیر جہرن کہنا شرعی طور پر شریعت کے اعتبار سورة سمجھ میں آئی تو یہاں مثل نہیں تو لہٰذا یہ بھی اسی وَتْقُلْ نَا اور ہم کہتے ہیں فیتر کی قراءت الفاتحة والقنوط والتشاہود والتکبیرات العیدین انہو ینجویر بِالسحوی اور ہم اسی کہتے ہیں بھئی کیا کہتے ہیں بھئی کہ کیا کرے گا اگر کسی نے چھوڑ دیا بھئی وَقُلْ نَار ہم کہتے ہیں فیتر کی قراءت ہم نے کہا فیتر کی قراءت الفاتحة تھی قراءت فاتحة کو ترک کرنے کی صورت میں والقنوط اور قنوط کو ترک کرنے کی صورت میں وَتَشَهُدِ عَوْرَ تَشَهُد کے چھوڑنے کی ترک کرنے کی صورت میں وَتَكْبِيرَات الْعَعِدَ اِنِ اور دینوں عَعِدوں کی تَكْبِيرَات کے چھوڑنے میں کیا اَنَّهُ يَنْجَبِرُ اِنَّهُ يَنْجَبِرُ بِسْتَحْوی کہ وہ کیا کرے گا اس نقصان کی تلافی کرے گا کس کے ساتھ سجدہ سہو کے ساتھ بھئی کیونکہ شریعت نے سجدہ سہو کو اس کا کیا قرار دیا ہے ان چیزوں کا فاتحہ کا دعا قنوط کا تشاہد کا اور تکبیرات اِنِ اسی طرح وَلَوْطَافَ تَوَافَ الْفَرْزِ تو اس کی تلافی کرے گا اس نقصان کی کس کے ساتھ دم کے ساتھ یعنی قربانی کرے گا ایک جانور کی سمجھ میں آیا فرد تواف اگر حج میں فرد تواف ہے تواف زیارت اس نے کیا کر لیا بے وضو کر لیا تو اس صورت میں کیا کرنا پڑے گی ایک جانور کی قربانی کرنا پڑے گی وَهُوَ مِسْلُن لَهُ شرعن اور یہ جو ہے یہ دم جو ہے یہ اس کے لئے کیا ہے مِسْل ہے شرعن بے شریعت نے اس کو مِسْل قرار دیا ہے شلی مالونا حاد افو المرام واللہ عالم بحقیقت الکلام